السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے سامین و ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے پیارے ناظرین بہت ہی اہم سوال ہمارے پاس آیا اور پوچھا گیا کہ کہ کیا حائزہ یعنی پیریڈز والی عورت یعنی کی عورت کو جب پیریڈز آتے ہیں ان دنوں میں کیا عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا یعنی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پینا ناجائز ہے شریعت کی طرف سے اس کا کیا حکم ہے بیان فرما دیں تو آج ہم آپ کو اس مسئلے کے تحت تمام باتیں واضح طور پر سمجھائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو پیارے ناظرین جیسا کی سوال ہے کہ کیا حائزہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پینا ناجائز ہے تو یہ بالکل غلط ہے حیض والی عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیزیں نہ کھانا پینا اور اس عورت کو دور رکھنا یہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اسلام میں حیض والی عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہے چیزیں کھانا پینا جائز ہیں کہ حیض کی نجاست اس کے ہاتھ میں نہیں لگی ہوتی ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ کی پکی چیزیں نہیں کھاتے پیتے وہ غلط ہیں کہ یہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے وہ اس نظریے سے باز آ جائیں جو اس نظریے پر عمل کرتے ہیں صحیح مسلم شریف میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ حیض میں یعنی جب مجھے حیض کے ایام ہوتے میں حیض کے ایام میں ہوتی تو میں پانی پیتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو جس جگہ میرا مو لگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دہن مبارک رکھ کر پیتے اور حالت حیض میں میں جب ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنے دہن شریف لگا کر گوشت کھاتے جہاں میرا مو لگا ہوتا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور ایک جگہ پر آپ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مسلح اٹھا دینا میں نے عرض کی کہ میں حائضہ ہوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور ایک اور روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو اسے نہ تو اپنے ساتھ کھلانے کے لئے بیٹھایا جاتا نہ ہی اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھایا پیا جاتا صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن المحیض اسی طرح مکمل آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمع کے سوا ہر چیز ان کے ساتھ کرو یعنی کہ ہم بستری کے سوا اپنی بیویوں کے ساتھ کچھ بھی یعنی کھانا پینا ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پینا بھی جائز ہے یہاں تک کی سونا بھی جائز ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے اسے اپنے ساتھ کھلانا بھی جائز ہے ان باتوں سے اعتراض یہود اور مجوز کا مسئلہ ہے یہ فتاوہ رضویہ میں آپ نے فرمایا اسی طرح بہر شریعت میں بھی ہے کہ حیز والی عورت کے ہاتھ کا پکا کھانا پینا جائز ہے اور یہاں تک کی سونا بھی ساتھ میں جائز ہے اور اگر حیز کی وجہ سے الگ سویا یعنی کہ ساتھ میں نہ سویا تو یہ مکروح ہے پیارے ناظرین خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر کوئی حیز والی عورت ہے تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پینا بھی جائز ہے اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلانا بھی جائز ہے اور شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ان ایام میں سونا بھی جائز ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم بستری ان ایام میں نہ کریں امید ہے کہ تمام مسائل آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اپنے دوست آپ میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس مسئلے کے بارے میں جان سکے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو